اکثر سیلف امپلوئیڈ لوگ انہوں اے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا کی ریکارڈ رکھنا ہے اپنی پرسنل ٹیکس ریٹرن فائل کرنے واسطے امومن انہوں نے ایک خیال ہے کہ میں سیلف امپلوئیڈ ہاں تو صرف سیلف امپلوئیمنٹ دی انکم ہی میں اپنی پرسنل ٹیکس ریٹرن ہی فائل کرنی ہے باقی جوڑی میری انکمز مختلف سورسز دو آ رہی ہے وہ فائل نہیں کرنی اے نظریہ اے سوچ اے خیال غلط ہے اگر تسی سیلف امپلوئیڈ ریجسٹر ہو تو تہاڑی جتنی بھی انکم مختلف سورسز تو آ رہی ہے ساری دی ساری تہاڑی ٹیکس ریٹرن دے اندر ڈسکلوز ہونی ہے مثال دے طورت ہے تسی سیلف امپلوئیڈ ہو تسی اپنا بزنس کر رہے ہو اسے جتنی تہاڑی سیلز ہوئی خرچہ ہویا جتنا منافع یا نقصان ہویا اے تہاڑی ٹیکس ریٹرن نہیں جائے گا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سیلف امپلوئیڈ دے نال نال تو اسی امپلوئیڈ بھی ہو تو اسی کسی جگہ تو تنخواہ بھی لے رہے ہو تو پھر تہاڑی تنخواہ دی بھی تہاڑی ٹیکس ریٹرن نہیں جائے گی جسے تہاڑی پی سکسٹی یا پی فورٹی فائی ریکوائیڈ ہوئے گا ہو سکتا ہے تہاڑی کل کمپنی تو ڈیویڈنڈ آ رہے ہوئے کہ قلی رنٹ لیا کتنا خرچ ہوئے کتنا منافع ہوئے اے تہاڑی ٹیکس ریٹرن نہیں جائے گا پھر تارہ جرہ ٹیکس کلپولیت ہوئے گا او تہاڑی ٹوٹال انکمم فوم آل دہ سورسز منافع سیلف امپلوئیمنٹ انکم منافع پی سکسٹی اور پی فورٹی فائی ترہے رنٹل پروپرٹی دے جرہہ پروفت ہوئے گا ترہی رویڈنٹ آیا اس سب نو ملا کے تارے ٹیکس کلپوریٹ ہوئے گا جرہ ٹیکس تو اسی آل ریڈی اپنی جاوب تے پے کر دیتا ہے وہ اسے چو مائنس کر کے باقی تارے ٹیکس ٹیکس والی نو پے کرنا پائے گا تارے کو لے اس سارے ریکارڈ بیفور یو فائل یور ٹیکس ریٹرن یا تو اسی اپنے اکاؤنٹن کو لجاندے ہو یہ ساری انفرمیشن ہونی چاہی دی ہے تاکہ وہ تارے ٹیکس ریٹرن فائل کر دے اگر تسی کوئی انفرمیشن پروائیڈ نہیں کر دیو پول جاندے ہو میس کر دین دیو جس تین نتیجے جس تیکس والیانو لیٹر اور معلوم ہوندے ہیں کہ بھائی ایک الکم سانو فائل نہیں ہوئی تانو مزید تیکس پے کرنا پہ جا سکتے ہو ستے بہتر ایک ہے کہ بیفور یو گو تو یور اکاؤنٹن اور یو فائل یور ٹیکس ریٹرن ہایو ٹیکس ریٹرن تمام ریکارڈ رکھو تمام رسیدہ رکھو اور تمام بینک سٹیٹمنٹ آ رکھو مزید علومات واسطے تسی سادے آفیس مو کانٹک کر سکتے ہو